ایک کپ کو اکو نٹ کرش کے لیے اس میں شامل کر دیں ایک کپ شامل کر دیں اس کو باریک پیس لیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بہت پیار رکھتی ہے اس لیے اس میں ڈیش آٹ کرنے لگے ہیں طرف لیور بہت پیار رکھتی ہے آپ اس کو بنائیں آپ کو گفت دے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شہ فرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فو ڈار آر سی ناریل کی چٹنی آپ کے کھانوں کو ٹیسٹ فل بنانے کے لیے کام آئے گی ناریل کی چٹنی آپ کے دستر خان میں جان ڈال دے گی یہ ناریل کوکو نٹ جی بھی جسے آپ کہتے ہیں فریش کوکو نٹ سے بھی بن سکتی ہے اور یہ جو تازہ کوکو نٹ ہوتا ہے جو آپ لے کے نرم والا کھاتے ہیں اس سے بھی بنا سکتے ہیں یہ کوکو نٹ جو اس طرح کرش کیا وہ مارکیٹ سے ملتا ہے بھائٹ والا اس سے بھی بنا سکتے ہیں ایک کپ میں نے کوکو نٹ کا لے لیا یہ اتنی ٹیسٹی چٹنی تیار ہوتی ہے یہ ہماں قسمی فاسٹ فوڈ کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں ہماں قسمی پگوڑے کے ساتھ لے سکتے ہیں ہماں قسمی سموسے کے ساتھ لے سکتے ہیں اپنے کھانوں کے ساتھ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کروں گا توجہ سے دیکھئے گا دیکھیں جی سب سے پہلے ہم نے ایک کپ پانی کا لے لیا اس میں دوسرول جگ میں شامل کر دیں ایک کپ کوکو نٹ یہ میر میٹ کے لیے اس میں شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آدھا کپ دھنیے کا یہ دیکھیں سبز دھنیے آدھا کپ شامل کر دیں آدھا کپ پدینہ تازے والا اس طرح شامل کر دیں آہا چسکے تہونان کے دو لیمون کا رس شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کہیں گے کہ بابا جیہ کی دست دیتا ہے پانچ جوے لیسن کے شامل کر دیں تین عدد سبز مچیں ٹھیک ہو گیا آپ کٹ کے شامل کر دیں ایک ون ٹیبل سپون یہ جو ہے نا زیرہ سفید زیرہ شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہاف ٹی سپون نمک یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک عدد تیز پات بہت اچھا فلیور لے کے آئے گا تیز پتہ ایک شامل کر دیں رائی دانہ چمچ لاب لیے یہ چمچ مل گیا ہاف ٹی سپون رائی دانہ یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ چار میں شامل ہوتا ہے یہ شامل کر دیں اس کو پر سے کور لگا دیں اس کو بارے ایک پیس لیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اس کی چٹنی بنا لیں پہلے فکر اب یہ کمپلیٹ نیوئی گال ہے اچھے طریقے سے ہم نے گرائنڈ کر لیا اس میں شامل کر دیں ایک بال میں گلز ہمجھا رہی ہیں بہت کمال کی چٹنی تیار ہو گئی اس کے ساتھ کا چولا لے لیں پین لے لیں فلیم کو ان کر لیں یہ دیکھا ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے وہ یہاں پہ رکھ دیں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کر دیں آئل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں آئل گرم ہو رہا ہے یہ ایک تیز پاتھ تھا ہمارے پاس اس کو ہم اس طریقے سے اس طریقے سے باری باری کٹ لیں کٹ رہے ہیں اگر آپ کے پاس کڑی پتہ ہے تو کڑی پتہ کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں باری کٹ کے ٹھیک ہو گیا کڑی پتہ نہیں ہے تو تیز پاتھ کٹ لیں ایک در ٹھیک ہو گیا آئل گرم ہو چکا ہے اس کو اس کے اندر ڈال دیں اور ایک سے ڈیڑھ مٹھ تک اس کے اندر اس طریقے سے اس کو اچھے سا روست کر لیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ ہم نے تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے روست کر لیا اس کے بعد یہ چٹنی جو ہم نے تیار کیلئے اٹھائیں اس میں شامل کر دیں اور اس کو تیز سے چالی سیکنڈ کے لیے پکا لیں باستی میٹیم فلیم پہ اس سے زیادہ نہیں پکا لینے آپ نے ٹھیک ہو گیا بہت پیارا کلر آ جائے گا بہت پیارا اس کا فلیور آئے گا ٹھیک ہو گیا یہ لیں جی تیز سے چالی سیکنڈ ہم نے اس کو پکایا فلیم کو بند کر دیا چولے کو سائیڈ پہ کر دیں ہماری بہترین اور ٹیسٹ فول چٹنی تیار ہے یہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سی ریکوٹ چاہیے تو تھوڑا سا پانے ڈال کے پکا سکتے ہیں لیکن یہ چٹنی جو ہے نا یہ تھیک اچھی لگتی ہے گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے اس میں ڈش آؤٹ کرنے لگیں سبحان اللہ بہت پیارا فلیور بہت پیارا ٹیسٹ اس کا آئے گا الحمدللہ آپ اس کو بنائیں آپ کو گفٹ دے دیا یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے یہ نہیں جب یہ ٹھنڈی ہو جائے ناریل کی چٹنی تو پھر آپ کسی ایر ٹیٹ جار میں ڈال کے اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ ایک ہفتہ آٹھ دن دس دن تک خراب نہیں ہوتی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے دسترخان کے ذائقے کو مزید بڑھا سکتے ہیں اپنے خانوں کے ذائقوں کو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ناریل کی چٹنی کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کر دیا کریں اپنے بہت سارا خیال رکھا کریں اردگرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھا کریں میرے لئے اور میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ